موسیقی اگلی خبر یہ ہے کہ یہ جو سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس طرح کا احتیاج اتنے بڑے پیمانے پر جو منظم کرتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کیا صرف چندے کا پیسہ ہے یہ ادھر ادھر پارک کیا ہوا ناجائز پیسہ جو کہ عمران خان کے دور میں لوگوں نے کمایا تھا مختلف جگہوں سے اور پھر اس کو ادھر ادھر پارک کر دیا گیا جب گورمنٹ گر گئی تو کیا وہاں سے کوئی فنڈنگ سورس آتا ہے ان کا ہے اور تی سی آلٹی میٹلی یہ جائزہ لیں گے کہ یہ جو احتیاج ہے اس کے عمران خان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آئی کل بڑا جناب شدت کے ساتھ بلاک کیا جا رہا ہے پہلے سر پی ٹی آئی کرتی ہی ریپورٹ کرتی تھی آئی کل تھنڈی ہوا دوسرے پاس ہمیں نہیں آ رہی تو اس لیے آپ سے درپاس یہ ہے کہ آپ نے اپنا شیر ضرور ڈال دیا ہے کریکٹ انفرمیشن جو ہے اس کے حصول کے لیے جو چینل کی سپورٹ ہے وہ جاری رکھنی ہے پہلے بھی آپ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو ان دنوں میں چونکہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں آپ کی سپورٹ درکار ہوگی دیکھیں کہ عمران خان کے حوالے سے عمران خان نے اپنے فیملی کے افراد کو لگایا بوشہ بی بی نے ملاقاتے کی چلے کوئی بات نہیں میں اس کو بیانیے کے طور پر نہیں لیتا کہ ان کے خلاف بیانیے کے طور پر استعمال کیا جائے کہ مورنسی سیاست آگئی اس کی بینایاں اس کی بیوی اگر اس کی رہائی کے لیے لوگ اس کی پارٹی کے لوگوں سے ملتی ہیں یا ملاقاتے کرتی ہیں یا اسٹرکشنز دیتی ہیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بیانیاں ہیں البتہ یہ بیانیاں ضرور ہیں کہ آج شامود قریشی نے کھلے عام چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ باہر ہے اس کو اور انہوں نے یہ شکوا بھی کیا ہے دبے الفاظ میں کہ جناب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں اور انہوں نے نام لے لے کے کیا اپنا صرف نہیں کہا شامود قریشی نے اپنا کہا انہوں نے اس کا کہا جو محمود رشید ہیں ان کا کہا اجاز چوزری کا کہا یاسمین راشد کا کہا اور چیما کا کہا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بھی ملنے آئیں میرا بھی چالیس سال کا سیاست کا تجربہ ہے ایک بات دوسری بات یہ تو شکوا ہو گیا اس سے بڑی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ میں باہر جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ کہتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ روابط بڑھائیں اور ان سے ساری سلطیال پہ باتچیت کی جائے یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر عمران خان سو فیصد اینٹی چلتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی ان کے ہینڈلر سے بات کرنی ہے ہینڈلر بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جا بھئی پہلے معافی مانگ جو نو مہی کے ہوا تھا یہ پہلے دن سے ہم آپ کو کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے ڈیل شیل نہیں جو پلٹیکل کوشش ہوئی تھی یہ ایک میاں نواز شیف فضل الرمان اور دیگر قائدین کی طرف سے آسولی زرداری اور اس میں محمود اچھکزی بڑے آگیا گئے تھی انہوں نے ایک کوشش کی تھی انہوں نے کچھ سی بی ایمز کیے جیسے اس کی بی بی کو چھڑوا دینا اس کے ساتھ پارٹی لیڈرز کی جب ملقاتیں باند ہوئی تھی ملقاتیں کروا دینا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو سیاسی انگیجمنٹ کے انتر لائے جائے مگر وہ انگیجمنٹ کے انتر جن کے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اب گارڈین کی سٹوری بھی آپ نے دیکھ لی ہے میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک نہیں معافی مانگے گا ان کے ساتھ کوئی بات چیز تھی اس کی نہیں ہوگی اب دیکھیں جو رہتے ملی ہیں وہ سیاسدانوں کی وجہ سے ان کو ملی ہیں آج شامود قریشی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو انگیج کیا جائے کس کو انگیج کیا جائے سیاسی جماعتہ کو جو ہمارے نظریات کے ساتھ تھوڑی بہت مطلب ہمارے لیے نرم گوشہ رکھتی یا آئین کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں رکھتی تو بھی کوئی نہیں تو دوسرے لفتوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاقرات کرو اور وہ بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں کہ بلاول بھٹو دیکھے کہ انہوں نے کس طرف کھڑا ہونا ہے اس موقع کی اوپر تو یہ ایک بڑی چینج تھی پہلی دفعہ شامد قریشی نے پرچی اٹھائی ہوئی تھی انہوں نے بات کی ہے اب اس پرچی کے اوپر لوگ بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اس کی تھوڑی انفرمیشن بھی لینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ڈسکیشن کر کے ہیں جیل میں باقی رہنواؤں کے ساتھ کورٹ لکپت میں جو وہاں پہ قید ہیں اور ڈیڑھ سال سے قید ہیں شامد قریشی بھی ڈیڑھ سال سے قید ہیں تو اس میں وہ باتچیت کر کے آئے ہوئے تھے وہ پوائنٹ وہاں سے لے کر آئے ہوئے تھے اور وہی پوائنٹ اس کے اندر رہتے ہوئی تاکہ کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو جائے وہ انہوں نے کہے اس وقت جب وہ یہ کہہ رہے تھے فیصل چوہدری ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ویسے پہلی دفعہ شامد قریشی نے عمران کان کا جو بیانیاں ہیں اس کو چیلنج کیا ہے یا آپ کہہ لیں چلیں سوفٹ ورڈ میں کہہ لیں کہ چلیں ہی نہیں کیا ایک اور راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اس وقت ملک میں سیاسی حکومت ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کریں اور سیاس کے پلیٹ فارم کے اوپر یا وہ ڈائلاغ کریں یہ وہ راستہ ہے جو عمران کان کو پہلے باقی لوگ بھی دکھاتے رہے مگر وہ صرف نہیں جاتے پہلی دفعہ ان کو پارٹی کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب دیکھیں جو جتنے ڈیسیجن ہے اس وقت پارٹی کو عمران کان نے خود اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں اور ہاتھ یہ جو کال دی گئی یہ بھی اپنی فیملی کے تھوڑ انہوں نے بین کے تھوڑ چلے اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ بین نے ملاقات کی اور باہر آ کے بتا دیئے میں اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا دے بھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سارا کنٹرول پھر علی محمد نے جو بات کہی ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے عمران خان نے دروازہ بان نہیں کیا مگر وہ ان کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ کون کرے گا مذاکرات کو اس کو جیل منت کرنے کوئی نہیں جائے گا یہ جب ساری خبریں دے رہے تھے آمن میر صاحب اور دوسرے کہ اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے ملاقاتے ہو رہی ہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے باہر چلے جائیں اور سعودی عرب کا تیارہ جو ہے تو تیار ہو گیا یہ کہ آج پی ٹی جو بہت زیادہ اس کو پروپیگیٹ کیا ہے کہ جناب امریکی جو کانگرس کے عرقین ہیں انہوں نے لکھا ہے وہاں پہ اور جو دفتر خارجہ اس کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے ادھر سے برطانیہ کے لوگوں نے لکھا ہے برطانیہ جو دفتر خارجہ وہاں سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو دیکھیں اگین آپ کو پاکستاند کے اندر ریلیف جو ملنا ہے وہ سیاسی ڈالاؤ کے ذریعے سیاسی جماعتوں کے ذریعے اور حکومت کے ذریعے ملنا ہے وہ پریشر بڑھا سکتے ہیں پریشر بڑھے گا کتنا بڑھے گا کتنا نہیں بڑھے گا کب تک بڑھے گا یہ سارے ایفنٹ بڑھ سے ہیں آپ نے تو ٹونٹی فور نومبر کی ڈیٹ دیویا اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں آپ کا اتیاج ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن کیا رہا جائے گا اب یہ ہے کہ اس اتیاج کو چونکہ فائنل کال کا نام دیا گیا ہے تو اس کا آؤٹ کام دیکھیں امران خان کیا چاہتا ہے اس وقت جو ان کی پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی سورتیال ملک کے اندر پیدا کی جائے جس سے مجبور ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کہ وہ برائرہ امران خان سے رابطہ کریں اچھا ان کیس اگر یہ اتیاج ناکام ہو جاتا ہے اب مثلا پی ٹی آئی کس بات پر زور لگائے گی پی ٹی آئی نہ آپ کہے آپ امران خان کہے گی جن لوگوں کو انہوں نے پلان دیا ہوا فائنلی وہ کیا ہو سکتا ہے اس وقت میں تھوڑا سا کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں اتنے ایک فسادات ہوئے منیپور میں پچھلے کچھ دن سے دو گروپوں کے درمیان نسلی فسادات جو ہے وہ جاری تھے بڑھتے بڑھتے اتنے بڑے ہیں کہ آج سات ازلا کے اندر انٹرنیٹ بند ہے اور جو ایک مرکزی ان کی ویلی ہے امپال وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے وہاں پہ پارلیمنٹیرینز کے گھروں کے اوپر گوزرہ کے گھروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں آج کے دن میں اور مکمل طور پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ فیل ہو گیا اور مسلسل جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اب انڈیا کچھ دنوں سے یہ ٹرائی کر رہا تھا وہاں پہ کنٹرول کرنے کی مگر نہیں ہو سکا معاملہ بڑھتا گیا سوشل میڈیا ان کو بند کرنا پڑا آج سات ازلا کے اندر بند ہے انٹرنیٹ اور ایک شہر کے اندر کرفیو ہے تو اگزیکپلی اگر آپ نوٹ کریں تو یہ عمران خان کے جو مقاصد ہیں وہ اسی طرح کا فساد پیدا کر کے دیکھیں پتھانوں کو لا گے چڑھانا ادھر پنجاب کے اوپر مرکز کے اوپر چڑھائی کرنا اور پنجاب سے کوئی قابل قدر جو ہے وہ احتیاج اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملا جتنے بھی کالز ہونی ہیں اس کے اوپر وہ پنجاب ناکام ہوا ہے اگر اس دفعہ بھی ناکام ہوتا ہے اور یہ جو ان کے پروٹریسٹرز آتے ہیں وہاں سے کے پی کیسے وہ بڑے وائلنٹ ہوتے ہیں چارج کہہ لیں وائلنٹ کہہ لیں مگر ان سے وائلنس کی توقع کی جا سکتی ہے توقع نہیں خدشہ موجود ہوتا ہے تو اگر یہ کوئی اس طرح کا وائلنس ہوتا ہے اور اس کے جواب میں جو ہے وہ ریاستی طاقت حرکت میں آتی ہے اگرچہ رانہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا سختی سے نبتا جائے گا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی اطلوسائی یہ کوشش ہوگی کہ خون خرابے سے بچا جائے سختی کی جائے مگر اتنی کی جائے کہ جسے لاشیں نہ گریں تو اب ایک طرف ان کے یہ کوشش ہوگی اور دوسری طرف کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں خون گرے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس طرح کا تشدد ہو جس کے نتیجے میں ان کو مزید ان کی تحریک کو اندن مل جائے وہاں پہ بھی کیا ہوا آج جو زیادہ فسادات پھیلے ہیں ہلکی بلکی جڑپیں پہلے سے جاری تھی اس میں جو چھے لوگ اغواہ کیے گئے تھے ان میں سے دو بچوں اور ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور اس کے بعد سے وہاں پہ آگ لگ گئی تو اگر اس طرح خدا نہ خاصہ صورتی حال پیدا اب لا انفورٹمنٹ کے لیے پہلا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے وہ طاقت استعمال کرنی ہے جیسے کم از کم کوئی لاش نہ گرے اور اگر لاش گرتی ہے تو یہ عمران خان کی کامیابی ہوگی اور وہ دنیا کو متوجہ کرنے میں کامیاب رہ گا اور اندر بھی جو ہے وہ صورتی حال خراب ہوگی دوسری جو اس وقت سب سے بڑی لیک کر رہی ہے چیز آج میاں نواشیب نے ٹاک میں کہا کہ یہ ناکام ہوں گے اور پاکستان میں عدم استقام پلانے کی کوشش نہ کام ہو جائے گی مگر دوسری سائیڈ پہ آج اتا تارن نے بھی ایک پریس کنفرنس کی ہے مگر اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ جو پولٹیکل پارٹیز گورنمنٹ کے اندر ہیں مثلا کاف لیگ کھل کے نہیں آ رہی ایمکی ایم کھل کے نہیں آ رہی عمران خان کے خلاف ایک شریر احمان نے اس میں سے پیپلز پارٹی میں سے اسٹیٹمنٹ دی آج کے دن میں اور پی ایم 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 تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے وہ ٹورے پھرے لگے ہوں ہیں رانہ سناولہ ہیں یا اتا تارن ہیں دو ہی بندے ہیں جو سامنے آ کر بولڈ ہیں اس اسیشو کے اوپر تو تھوڑا سا دوسری طرف سے بھی چیزوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے سامنے آنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کو ایک پیسوں ہوں اللہ کا کہ یہ چیک کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ جی فلام مل رہا ہے فلام ملاقاتیں اس کی بہن کر رہی ہے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ بیسیکلی ان کی فنڈنگ جو ہے وہ کتنی سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں جو پیشنی دفعہ کوشش کی تھی گورنمنٹ نے مگر اس کو ایکسپوز کریں سیکنڈلی ان کو پیسے کون دے رہا ہے ظاہری بات ہے مسلسل پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو میں نے بتایا کہ وہ ایٹی سیون کروڑ کے قریب تو وکیلوں کو چلا گیا ہے تو یہ جو پیسے کا فلو ہے نا یہ وہ پیسہ ہے جس کو ہماری گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا گورنمنٹ کا بھی اسٹیبلشمنٹ کا بھی سب سے بڑا مسئلہ تو پی ایم ایم کی گورنمنٹ کا رہا شریفوں کا کوئی کرپشن کا نام لینا تو یہ ڈار جاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ سارا معاملہ ماری طرف آ جائے گا کرپشن عمران خان کے دور میں سب سے بڑا اس کا سلوگن یہ ہے کہ میرے دور میں کرپشن نہیں ہوئی بددنوانی نہیں ہوئی سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ عمران خان کے دور میں ہوئی اس وقت لوگوں نے عربوں روپیگ لوٹے اور بڑے باسر افراد نے لوٹے صرف آپ رنگ روڈ کی اگر ریٹیل نکال لیں نہ اس کے پی ٹی آئی کے گراماؤں کا کتنا پیسہ پارک ہے صرف رنگ روڈ کے گرد گرد بلکہ ان کے اپنی جو ریپورٹ عمران خان نے انکواری ریپورٹ کرائی تھی وہ اس میں وشاہ صاحب نے کی تھی اس میں انہوں نے نام دے دیئے تھے گلفی بخاری فلان سرور خان جو اب چھوڑ گیا ہوئے کچھ مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اس دور کے اندر جنہوں نے بڑی لمبی لمبی دیاریاں لگائیں زمینوں میں سے لگائیں خریداریوں میں سے لگائیں ٹھیکوں میں سے لگائیں ادویات میں سے لگائیں وہ ہی پیسہ جو ہے وہ یوٹلائز ہو رہا ہے صرف عمران خان کا اپنا یا اس کے عزیزو اکارب کا پیسہ نہیں استعمال ہو رہا ہے جن جنہوں نے دیاری لگائی ہے وہ پیسہ لگا رہے ہیں اور یہ پیسے کا فلو روکنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ کے پی کے جسے جو لوگ لائے جاتے ہیں ان کے اندر پیسے بانٹے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے پاس سے بانٹے ہیں مگر یہ تو وہ ہے نا جو سامنے آگئے ہزار دو دو ہزار جو بیک ڈراؤن میں لگتے ہیں گاڑیوں پہ لگتے ہیں جو ڈیزل پیٹرول پہ لگتے ہیں جو کھانے پینے پہ لگتے ہیں وہ اسے کہیں زیادہ ہیں تو گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے ایک تو آپ نے اس کو وہ جو ہوا تھا یہ بڑا نیکوکار ہے وہ نہیں توڑا اور توڑا سرف اس فیہ سے نہیں کرپشن کے نام سے بہت ڈرتے ہیں آج کے لئے اتنی نئے بھی لاغ میں نئی انفرمیشن ساتھ آپ کی خدمت میں آج رہوں گے